موسیقی ہیلو اینڈ السلام علیکم عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں عزا سید پروگرام ٹاک شوک میں آج کے ٹاک شوک میں ہم دو اہم موضوعات جو کہ عرشد شریف کے قتل کے گرد گھومتے ہیں اور عرشد شریف کے قتل کا سراغ لگانے میں ان کا اہم حوالہ ہوگا اور دوسرا دوسری اہم بات یہ کہ اس گھناؤنے قتل یہ عرشد شریف کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے ساتھ ایسے کون سے جند بنیادی سوال ہیں جن کے تلاش کرنے سے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ عرشد شریف کا قتل کیسے ہوا اور اس قتل کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے قتل کس نے کیا تو میرے ساتھ عمر چیمہ موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیمہ صاحب کمیٹی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ چوبی پچیس تاریخ کو وزارت داخلہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی پچیس اکتوبر کو وہ کمیٹی کیا تھی کمیٹی یہ تھی کہ اس میں کہا گیا کہ تین بندے ہوں گے جو کو فیکٹ فائنڈنگ کریں گے حقائق تلاش کریں گے اور وزارت داخلہ کو رپورٹ پیش کریں گے اور آپ کو آف کورس یہی کمیٹی جو ایک کمیشن جو ہے جو ہائی کورٹ کے جج کی سربرائی میں ہے اس کو وہ رپورٹ بھی ظاہر ہے یہی رپورٹ جائے گی تو بنیادی کام ہے فیکٹ فائنڈنگ کا اس کمیٹی میں تین ابتدائی طور پر نام دیئے گئے ایف آئی اے کے ایک ڈائریکٹر ہے اتر وعید پولیس سروس کے ہیں ان کا نام دیا گیا کہ وہ ہوں گے پھر کہا گیا کہ ڈیپٹی ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہے عمر شاید حامد ان کا نام دیا گیا عمر شاید حامد کراچی میں آئی بی آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں ہیڈ ہیں کراچی میں آہ ساتھی ساتھ تیسرا نام تھا لیفٹنڈ کلل ساد کا جو کہ آئی ایس آئی کے میمبر تھے تو ان تین بندوں کا نام دیا گیا پھر آہ اگلے ہی دن ان کے ودن ٹونٹی فور آرڈز ری کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کر لی گئی اور نئی کمیٹی میں جو آئی ایس آئی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو پل بیک کر لیا گیا ان کو واپس لے لیا گیا جبکہ دو میمبر جو ہیں وہ وہ اڑ رہے تو آہ پل ان کو کرنا وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں آہ وہ اس سارے کانٹروورسی میں آہ جو نام لے رہے ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نام بھی لے رہے ہیں تو اس لیے میرے خال میں ایک میرے خال میں ایک وائز ڈیسیشن کیا گیا یہ اچھا ڈیسیشن کیا گیا کہ آئی ایس آئی کا بندہ انہوں نے واپس لے لیا کیونکہ جو بھی انویسٹیگیشن آئے وہ سیویلینز کی طرف سے آئے اور اس انویسٹیگیشن کے اوپر اس فیکٹ کے اوپر کوئی بندہ انگلی کم از کم نہ اٹھا سکے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتر وحید صاحب جو پی ایس پی آفسر ہیں ڈیریکٹر ایف آئی ہیں ان کی کپیسٹی اور عمر شاید کی کپیسٹی وہ کیا ہے عمر شاید کو ظاہر ہے ہم جانتے بھی ہیں اور اتر وحید کو بھی میری کافی عرصہ پہلے ان سے اتر وحید سے ملقا دے لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے عمر آپ بتائیں کہ آپ کی دونوں آفسر کے بارے میں کیا پرسپشن ہے پھر ہم سوالوں کے اوپر آئیں گے کہ وہ کون سے اہم سوال ہیں جن کو جن کا جاننا ارشد شریف کے قتل کے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے بہت ضروری ہے عزاز آفسر تو دونوں بہت آٹسٹینڈنگ ہے یعنی بڑے دڑلے والے اور جو ہے نا ایک پروفیشنل انٹیگریٹی جن کی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے کوئی کامپرومائزنگ نہیں ہے عمر شاہد جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اپنے فادر جو ہیں وہ پی ایس او کے ایم ڈی تھے غالباً تو ان کا بھی مرڈر ہو گیا تھا اور عمر شاہد جو ہیں وہ پولیس میں ہیں اور اور وہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیرزم میں بھی کام کیا ہو گیا ہے ادھر کراچی میں اور جو اسلم چوہدری تھے جو ڈی ایس پی جی جی وہ ان کے کسی جگہ پر استاد بھی رہے اور ان کے والد کے قتل کی تحقیقات بھی تحقیقات بھی کرتے رہے اور پھر اسلم چوہدری کے قتل کی تحقیقات جو ہے وہ عمر شاہد نہیں کی جی ایسے اچھا عمر شاہد جو ہے ان کا ایک لکھنے پڑنے کے ساتھ بھی کافی تعلق ہے اور وہ دو تین ناول بھی لکھ چکے ہیں اور جو ان کا انویسٹیکیشن میں رہ لے کہ اس وجہ سے بھی دلچسپی ہے کہ ادھر سے انہیں کہانیاں بھی ملتی ہیں اگلی کتاب کا مواد بھی مل جاتا ہے مواد مل جاتا ہے اور وہ فکشن لکھتے ہیں ہاں باز وقت ان کا جو سب سے اچھا پیس تھا وہ ایکسپلوڈنگ آم مینگوز تھا نہیں نہیں ایکسپلوڈنگ مینگو ان کا تو نہیں تھا اچھا میرا خالب اچھا اچھا کون سا تھا وہ نہیں وہ تو محمد حنیف صاحب جو ان کا تھا اچھا 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 پھر میں مکس کر رہا ہوں اچھا تو ان کی کون سی تھی ابھی ریسنلی مجھے ابھی آؤٹ آف مائنڈ ہے لیکن یہ ہے کہ دو ناول وہ لکھ چکے ہیں جو دوسرا ان کا ناول ہے نا وہ کرچی کے جو ایک کرائم ہے نا کرائم جو کرچی میں ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے تو اوورال آہ یعنی بڑے آؤٹسٹیننگ لوگ ہیں انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے جو کئی لوگ ہیں جو بتے والے کیسز ہیں ان کو بھی وہ انویسٹیکیٹ کرتے رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ آہ شورت کے یعنی کہ یہ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتے ہیں جو دوسرے ہیں ڈاکٹر اتر وحید آہ وہ مجھے میرے ریڈار پر پہلے پہلی دفعہ تب آئے کہ جب یہ لانگ مارچ ہو رہا تھا لائرز مومنٹ ٹھیک یعنی جب افتحار چودری صاحب جو چیف جسس سے ان کو محتل کیا گیا تھا تو یہ اس ٹائم ایس پی تھے گجرم والا میں ٹھیک بات ٹھیک ہے تو انہوں نے اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی آہ گورنر راج لگا ہوا تھا پنجاب میں جو مرہوم سلمان تحصیر ہے وہ گورنر تھے اور جو کوئی ان کو غیر قانونی آرڈر دیئے تھے وہ انہوں نے عبیق کرنے سے انکار کر دیا تھا ٹھیک بات ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ایک وہ لائم لائٹ میں فرس ٹائم وہ تب آئے یعنی باقی جس جگہ پہ وہ سرف کرتے ہیں ان کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن جو نیشنل سین میں وہ تب آئے اس سے پہلے میں جو یہ پنڈی میں تائنات تھے اچھا اچھا اور ان کا چود نصار کے ساتھ کوئی تنازہ ہو گیا تھا اچھا اور پھر چود نصار جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پھر ان کی ٹرانسور ہو گئی تھی آہا تو میری اس دوران ان سے ایک آت دفعہ کو ملاقات ہوئی تھی آہ اچھے بس یہ یہ ہے کہ کچھار دن کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ایسا کام کرتے ہیں کوئی اوائیس ڈی بن جاتا ہاں تو آئی ہو کہ یہ کام اوائیس ڈی والا نہ ہو ابھی تو کچھ ایسے سے وہ ایسے میں ہیں پہلے لہور پولیس میں تھے تب بھی کوئی مسئلہ بنا تھا اس ٹائم کوئی انہوں نے کوئی فوج کے لوگ ہیں ان کا کوئی آہ مجھے آئیڈیا نہیں کہ کوئی گاڑی کوئی بچہ مار گیا تھا یا کوئی کیا مسئلہ بنا تھا اس ٹائم انہوں نے ایسے کی تھی ایک بات تو آہ انہیں کے اس ٹائم بھی جو ہے نا دوبارہ وہ آہ لائم لائٹ میں آئے تو اوورال جو اس پہ کام کر رہے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ آج کل یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے بھی ہیڈ ووڈ جو عمران حان صاحب جو ان کے حلاف جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اوورال چیما صاحب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عمر شاہد آہ بڑے اچھے آفسر ہیں ان میں بالکل کپیسٹی ہے اور انٹریسٹ بھی ہے آہ آورال یہ کہ جو ہے نا جن کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو تو ہیز ہیز ون آہ اور جو اتر وحید ہیں یہ بھی اچھے پولیس آفسر ہیں اور ان کی بھی کپیسٹی ہے کہ وہ آہ ایک یہ ہے کہ پاورفل کو نو بھی کہہ سکے اور اگر کوئی ریپورٹ ہے جو پاورفل کے خلاف ہے آہ اور پاورفل کے خلاف یہ پرچے بھی کاٹتے رہے ہیں آہ تو ان میں پوری کپیسٹی اور آئی بلیو کہ یہ آہ جو فیکٹ فینڈنگ کریں گے دونوں آفسر بڑے اچھی اور پروفیشنل بنیادوں پر ہوئی لیکن اعزاز ایک بات یاد رکھنا وہ جو بھی کر لیں ہم جتنی بھی بات کریں کہ بڑے انڈیپیڈنٹ ہیں لوگوں نے جو اپنے ذین بنائے ہوئے ہیں ان کو اس طرح کی رپورٹ چاہیے اگر اس طرح کی رپورٹ آئے گی تو وہ اس کو منیں گے اگر نہیں آئے گی تو وہ کہیں گے جی کہ نہیں ابھی جو ہے یعنی کہ میں یہ جو ہے نا سادشی تھیوریاں پھلانے والے یوٹیوبر تو وہ کسی کا کوئی ٹویٹ میں ادھر جا کے تو کوئی جو سادشی تھیوریاں ہوتی رہیں گی لیکن آج نا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آج ہم بات کیا کریں اسی مقصد کے لیے میں نے کہا ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا آپ نے بھی کہا کہ ہم وہ بنیادی سوال سامنے لے آئیں جس کا جواب اگر مل جائے تو ہمیں ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ لگ جائے تو آج جو ہماری گفتگو ہے شروع میں تو ہم نے کمیٹی کے بارے میں بات کیا پھر اس کے بعد ہم ابھی سوالات میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں اور کچھ میں بتاؤں گا کہ وہ سوالات جن کا جواب اگر ڈھونڈ لیا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کو اور اس کا جواب اگر نیروبی میں کوئی بندہ ڈھونڈتا ہے کوئی پاکستانی ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں ہم ڈھونڈنے کی کوش کریں گے یہاں سے اور ہمارے دیکھنے والوں میں اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں تو سب سے پہلا سوال چیمہ صاحب میں میرے خیال میں سیکونس وائز چلتے امران خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا کہ میں نے ان کو کہا تھا تو سب سے پہلے یہ کہ امران خان صاحب کے پاس معلومات کیا تھی کہ عرشد شریف کو کس سے خطرہ تھا یہ بات جاننی بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ان کو باہر بھیجوا دیا یہ باطل کارڈ کے اوپر آگئی ہے تو دبائی سے عرشد شریف کو ایکس ٹرڈیشن کے لیے کون مانگ رہا تھا کیا مانگ رہا تھا یا نہیں مانگ رہا تھا یہ بات آیا مانگ رہا تھا تو کون نہیں مانگ رہا تھا تو یہ بات کیوں پھلائے گئی اور تیسری اہم سوال کہ عرشد شریف کو دبائی سے کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا یہ بات بڑی اہم ہے تاکہ ہمیں کونٹیکشلائز ہو جائیں اور چوتھا سوال جس کے بعد میں بات آگے آپ سے پوچھتا ہوں چوتھا اہم سوال چیما صاحب وہ یہ ہے کہ عرشد شریف کمو بیش ایک مہینے سے اپنے کمرے میں بند تھے وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے یہ کیسے آپ کو بتائیں یہ چیما صاحب مجھے ان کے جو قریبی دوست ہیں جن سے وہ صبح شام رابطے میں رہا کرتے تھے ان کے پروڈیوسر ہیں ان کا بھائیوں جیسے آپ اس میں تعلق تھا عدیل راجہ یہ وہ اس دن بتا رہے تھے اور میں سن رہا تھا کیونکہ ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور یہ عدیل راجہ وہی ہیں جنہوں نے جنہیں سب سے پہلے یہ خبر ہوئی اور انہوں نے ان کی فیملی کو دیا تو بظاہر ہاں وہ ٹھیک ہے عزاز لیکن یہ ہے کہ یہ جو دوسرے والا بیان ہے نا جو پہلے والا بیان ہے کہ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پریشر تھا یو اے پر یہ بھی عدیل راجہ صاحب نے بات کی ہے جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تحقیق کی جائے کہ یہ ہے میرا میری یہ بات میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر اگلی بات بھی ہم مان لیں گے کہ واقعتاً وہ کمرے تک محدود تھے میرا نہیں حیال کہ کمرے تک آپ جو ہے اکیلے ہوں اور کمرے تک محدود ہوں یہ ہوتا ہے کہ آپ اختیاط ضرور کرتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہار ٹائم پھریں لیکن ضرور ہے کہ آپ ادھر ادھر موف کرتے ہیں اچھا اور چیما صاحب پانچوان سوال یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کمرے تک محدود ہوتے تو اس ٹائم تو وہ آؤٹ آف سٹی تھے میں وہی بات کروں میں کہہ رہا ہوں کہ پانچوان سوال یہ ہے کہ یہ ایک ایک فیسٹیول ٹائپ جگہ تھا ایک رینج ہے جو کہ تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے نروبی کے نواہ میں وہاں پر یہ گئے تھے تو ہو ہیڈ کنونسڈ عرشت شریف تو کم آؤٹ آف پانچ پہلے بنیادی سوال وہ ہیں آگے میں چاہوں گا کہ آپ ان پوڑ دیں اور اس میں میں بھی کوئی تھوڑا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کنونسڈ سوالی ہے نا میرے اہلے کے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے نا پھر بہت زیادہ جو ہے نا ایک جو کہتے ہیں نا کہ بین سطور چیزوں کو دیکھنے کی کوششی کرتے ہیں جی ہے سہی یعنی کہ میں اگر کہیں آؤٹ آف کنٹری ہوں تو مجھے میرا کسی کے ساتھ تلق ہو تو وہ کہے جی کہ ہم فلان جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو بھی مجھے بھی نہیں آئیڈیا ہوگا کہ خدا ناستہ کو حادثہ ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو بھی آئیڈیا ہو لیکن میں ادھر سے آگے بات لے کر چلتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں یعنی جو خرم احمد ہے اور جو دوسرا وقار احمد ہے یہ کون لوگ ہیں نکار نکار احمد نہیں وہ میرے اہلے وہ کینیاں والے گلت لکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک وہ اسی طرح انہوں نا وہ عرش شریف کو بھی شیرف لکھ رہے ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ انہوں نے لکھا ہو گئے وہ وقار نام آ رہا تھا تو یہ کون لوگ ہیں یعنی کہ میں ان کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں میں جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں باوجود اس کے کہ میں ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ایسا کوئی کوئی سادشی نکتہ نہیں ہے کہ جس میں میں یہ سمجھوں کہ وہ مروانے میں شامل تھا اف کورس میں نہیں یہ سمجھ لیکن یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے اور ادھر سے جو ہے میں رہ لے کہ ان سے یعنی یہ جو مجھے اس سارے عمل میں جو بات ایک ابھی تک یہ مجھے کینیا کی پولیس کی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا انہوں نے ان کو انویسٹیگیشن کی ہے ابھی تک میڈیا میں کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں آ رہی اچھا چیما صاحب اب اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے یہ ہے کہ کینیا کی جو کانٹیکسٹولائز کر لیں نا بچھے سوال ہو گئے ہیں آپ نے ایک سوال ایڈ کیا ہے اب کینیا کی پولیس نے پہلے 23 تاریخ کو 23 اکتوبر کو کہا کہ جی ہم نے گاڑی روکی گاڑی نہیں روکی اور ہم نے اس کے اوپر فائر کر دیا پھر کہا کہ جی اس علاقے میں ایک بچہ گاڑی سمیت غائب تھا وہ اس کے لیے تلاشی لی جا رہی تھی گاڑی روکی نہیں روکی ہم نے فائر کر دیا اچھا اب ایک نیا موقف آیا ہے جو کینین میڈیا میں آیا ہے کہ گاڑی کے اندر سے فائر ہوا ہے اور جس کے جواب میں ہم نے فائر کیا ہے اب دیکھنا ہی ہے اور پھر گاڑی کے اوپر کہا جا رہا ہے پہلے آیا کے نو فائر ہوئے پھر آیا کے جی گیارہ فائر ہوئے تو دیکھنا دو باتیں دیکھنے کی ہیں کہ جو گاڑی ہے گاڑی کی حالت کیا ہے اور گاڑی کے اوپر بولٹ کتنے بولٹس ہیں جو گاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو کہ جہاں سے بلٹ انٹر ہو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بلٹ ادھر سے انٹر ہو تو یہ جانا بہت ضروری ہے پھر دوسری بات یہ جاننی ضروری ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن نے کیا ایمپٹیز وہاں سے کٹھی کی ہیں جو کہ بلٹ ایمپٹیز ہیں جس سے فائر کیا گیا ہے اور کیا وہ جو ایمپٹیز ہیں گولیوں کے جو خول ہیں کیا وہ خول جو ہیں وہ پولیس کے پاس جو بندوق ہے جس سے وہ فائر ہوئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں بیلسٹک ٹیسٹ کرنا گولیوں کا خول ہر گولی کا جو خول ہے کسی بھی خاص بندوق سے نکلتا ہے تو اس کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے تو وہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ واقعی اس بندوق سے تو بیلسٹک ٹیسٹ جو گولیوں کو خول ہے وہ چیک کرنا ہے لیکن عزاز مجھے یہ بتائیں کہ پولیس اس بات سے تو انکاری نہیں ہے کہ ہم نے فائر نہیں کیا نہیں نہیں میں یہ ارض کر رہا ہوں لیکن یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے نہیں چیک کرنے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پروسیجر کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی ایویڈنس نہیں ہے ابھی ابھی اس بات پر ابحام نہیں ہے کہ فائرنگ پولیس نے نہیں کی نہیں فائرنگ تو پولیس نے کی ہے میں ارض یہ کر رہا ہوں چیمہ صاحب میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ میں ایک عام پاکستانی ہوتے ہوئے اور یہ جو سازشی تھیوریاں بناتے ہیں نا چیمہ صاحب جب آپ اس طرح کی چیزیں بھی چھوڑ جائیں گے نا ان سوالوں میں یا ان کو فیکٹ فائنڈنگ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہے کہ سازشی تھیوریاں بنانے والوں کو اور موقع ملے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وہ بلٹ جو ان کے سر پہ لگی ہے وہ اسی کی ایمٹی تھی وہ پھر اس ایمٹی کی جو گن تھی وہ کون سی تھی وہ رکور ہو گئی ہے پھر وہ گن چلانے والا کون ہے یہ بہت اہم سوال ہے اچھا اس سے کیا ہوگا اس سے چیمہ صاحب یہ ہوگا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کینیا کی پولیس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کی جو ٹاپ موس کرپ پولیس ہیں ان میں دسویں نمبر کے اوپر ہے تو ہمیں اس بندے کا پروفائل پتہ لگے گا کہ وہ بندہ اس کا ماضی کیسا رہا ہے اس کے ماضی کے اوپر کوئی اس پر الزامات تو نہیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا میں اس سے ایک مطلقہ یا آپ سمجھیں کہ جیسے اس کو ایک پسے منظر بیان کرتے ہو گئے یہ جو سکارڈ ہے جس نے فائرنگ کی ہے یہ بڑا بدنامی زمانہ سکارڈ ہے ان کا اچھا یہ اس کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ادھر کی ایلیٹ پولیس ہے یعنی کہ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم جو ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے جو صدر کی سیکیورٹی ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے جو کوئی بڑا کوئی واقعہ ہو جائے ادھر جو جن کو بلاتے ہیں یعنی کمانڈو پولیس کہہ لیں ایلیٹ کہہ لیں کوئی سپیشل یونٹ کہہ لیں پولیس کا کوئی یعنی یہ ہر چیز اس پر آتی ہے لیکن ایڈا سیم ٹائم ان کے ہاتھ ہون سے رنگے ہو میں ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہم جو ہے یعنی کہ ہم تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ جیسے ادھر کی پولیس جو ہے وہ بڑے حجی نمازیوں پر مشتمل تھی یہ چانک جو ہے ان کو کسی نے کو پیسے دے کے تو ان کا ایمان خرید لی ہے ان کی ایک ہسٹری ہے انہوں نے پہلے بھی کافی بندے جو ہیں وہ اسی طرح کوئی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ میں مارے ہیں بعض کا جو ہے یہ بھی الزام ہے جی کہ کوئی پیسے لے کر بھی انہوں نے کو جو ہے وہ بندے مارے ہیں انٹرنیشنل ان کے کوئی ہوتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے ایک تو ان کا ایک میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان پر آلیڈی بھی اس طرح کے الزامات موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیشن کیا جا سکتا ہے اوورال ان کی شورت پہلے بھی اچھی نہیں ہے بلکہ ابھی جو ان کے نئے پریزیڈنٹ آئے تھے اس نے جو آتے ہوئے یہ ادھر اتنے بدنام ہے کہ اس نے آتے ہوئے کہا تھا جی کہ اس نے جو ہے نا یہ بین کروں گا یہ جو سپیشل یونٹ ہے اس کو ختم کریں گا یو ایس جی غال بنے سے ہاں یو ایس جی اس کو کہتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ جو کینیا کے جو جرنسٹ ہیں انہیں اپنی پولیس پہ زیادہ غص ہے وہ جو سکارڈ ہے وہ ان کے ریڈار پر ہے اچھا پاکستان میں جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر غص ہے لہذا وہ کینیا جو جرنسٹ ہیں وہ اپنی پولیس پر زیادہ فوکس کی ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے غلط حرکت کی ہے ہمارے جو لوگ ہیں انہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے دونوں اپنی طرف دونوں جو معاملات آپ نے اور اصل جو سچ ہے اس کی تلاش نہیں ہوں پارے اور یہ یہ نا عزاز یہ اصل میں جو سچ ہے نا ہرے کے اپنے 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 ہیں اچھا چیما صاحب یہ ہم اس پہ فردر آگے چلتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں میں جی پلیس ایڈ کریں ایک اور سوال یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہے اس کیس میں خورم ہے جی خورم احمد اس نے گاڑی کیوں نہیں روکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مجھے ایک میرا ایک خدشہ ہے کہ اس کا کوئی اصلے کے ساتھ بھی تلق تھا کوئی شوٹنگ رینج جو ہے میرے اہلے وہ بھی یہ اپریٹ کر رہا تھا این ممکن ہے کوئی نہیں کہ میں کوئی بڑا کوئی اس میں تھیوری نہیں دیتا جی سرا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی کہا دے جی کہ اس نے کوئی ڈرگز رکھی ہوگی یہ وہ میں اس پر نہیں جاتا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کو کم سے کم بھی بینیفٹ آف ڈاؤڈ دوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی گن ہو جس کا لائسنس نہ ہو تو اس کو یہ لگے کہ انہوں نے روک ہے شاید انہیں کو پتا چل گیا ہے تو اگر ہم ادھر رکے تو ہم پہ کوئی ایک نئی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم ڈیویلپر ہیں جو ایک انیشل اکاؤنٹ ہے لینکہ اس سے یہ تاثر ملا کے جیسے ہم آئی ٹی کے فیلڈ میں ہم یہ کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس نے گاڑی روکی کیوں نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب فائرنگ ہو گئی اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے فیٹل قسم کی انجریز آئی ہیں ارشد کو جو اس کی ڈیتھ ہو گئی اس نے گاڑی پھر بھی بگائی ہے وہ کیوں نہیں رکا لینکہ اس کے بات تو کہتا کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے آپ کو ایک جان عزیز ہوتی ہے لیکن جیمہ صاحب یہ یہ جو قاتل ہے اس کو ایڈنٹیفائی تو نہیں کرتا نا یہ تو ہمیں فیکٹس پتا لگیں گے کہ یہ کیوں ہوا وہی نا یہ ہے نا کہ اس سے آپ کو جب پسے منظر کا پتا چلے گا تو پھر آپ کو یہ بھی تو پتا چلے گا نا کہ یہ قتل ہم ارادتن کی بات کر رہے ہیں نا تو اس سے یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا کہ پینک اس طرف بھی تھی وہ بھی غصے اور ڈر میں تھا یا کیا کیا اس نے بھی کیا یعنی کہ اگر ہم چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں تو اس کا ایک نتیجہ مختلف نکلتا ہے اور اگر ہم جو ہے یعنی کہ یہ ایک تاثر دیں جی کہ پلاننگ تھی کہ جیسے کوئی پولیس جو ہے وہ اس کو ساتھ ملایا ہوا تھا اور پیچھے کو بندے تھے اور شاید کوئی ڈریور بھی ساتھ تھا تو اس لیے یہ سب کچھ ہوئے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آہ میں فردر ایڈ کرتا ہوں پروفائل اس بندے کا جس سے فائر ہوا ہے اور اس سکارڈ کے ہیڈ کا جن کا پروفائل ان کا کیا ہے دونوں کا اس بندے کا بھی اور پروفائل اور اس سکارڈ کے ہیڈ کا اور چیما صاحب ایک بات جو ہے وہ میں آؤٹ آف دی باکس کر رہا ہوں یہ تو دیکھنا ایک لائن کی تحت ہم جا رہے ہیں اس بات کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ کتنے پاکستانی ہیں جو ارشد شریف کے وہاں پر رہنے کے داخل ہونے کے بعد کتنے لوگ وہاں پر کینیا میں نیروبی میں لینڈ کی ہیں وہ کون تھے موسٹلی بزنس مین وہاں پر لینڈ کرتے ہیں شیما صاحب اور بزنس مین اس لیے لینڈ کرتے ہیں وہاں پر کہ پاکستان کینیا سے جو چائے جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے چائے آپ کا پتہ ہے کہ کینیا کی بڑی مشہور ہے تو میرے خیال میں ان کا بھی یہ وہ سوال ہے جن کا جواب جاننے سے ہمیں میرے خیال میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ قاتل کون ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے یا یہ کوئی پلینڈ میسٹری ہے میں ایک خیال ہے میرا جو اس کو میں ورڈز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ عرشد شریف کو تھریٹ نہیں تھا عرشد شریف کو تھریٹ تھا ٹھیک ہے اب عرشد شریف اس تھریٹ کے ساتھ ایک ایسے ایریا میں چلا گیا جہاں پہ آگئی لینڈ مائنز بچھی ہوئی تھی اب عرشد شریف کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تھریٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ لینڈ مائنز کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ عرشد شریف کا جو واقعہ ہے وہ کیسے ہوا ہے اس میں کون ملوث ہے کیا وہ لینڈ مائنز کی وجہ سے جو پہلے سے وہاں پر انسٹال تھی اس کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہے یا وہ تھریٹ کی وجہ سے اس کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا ہے تو میرے خیال میں چیما صاحب ہم نے کمم بیش پندرہ کے قریب یہ سوال ہے پندرہ سولہ اگر ان پندرہ سولہ سوالوں کو جواب ان پندرہ سولہ سوالوں کا جواب پتہ لگ جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ عرشد شریف کا قتل حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی قتل کی سازش تھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹارگٹ کلنگ تھی یہ بڑا اچھا لگتا ہے ٹارگٹ کلنگ یہ بڑا چوکلٹ بندہ بڑا انٹیلیجنٹ لگتا ہے نا کہ میں میں نے بہت بڑی بات کر دی مجھے بے فکوف نہیں بنا سکتے بات یہ ہے کہ یہ بات اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک یہ سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی یا ادروائز اٹ وز بلنڈر اٹ وز بلنڈر تو ناظرین عمر چیمہ کی اور میری گفتگوہ آپ نے سنی ہم نے وہ بنیادی سوال کٹھے کرنے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ سکے اور اس کمیٹی کو بھی پتہ لگ سکے کہ عرشد شریف کا قتل کس نے کیا کیسے کیا اور کیوں کیا یہ سوال جو ہم نے ڈسکس کیے یہ حتمی نہیں ہے ان میں بہت بہتری آ سکتی ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اہم سوال آئے تو ضرور انپورٹ دیجئے اور ہمارے جو کمنٹس باکس ہے اس میں لکھئے ہم اگلی دفعہ جب کوئی پروگرام کریں گے اس موضوع کے اوپر تو آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کے جو ویلڈ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی بیان کرنے کی کوش کریں گے مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجئے موسیقی